یہ ہے وی آئی پی پارٹی کے پرموخ مکیش سہنی جن کے پتا جیتن سہنی کی بڑی ہی نرممتہ سے ہتیا کر دی گئی ان کا شت وکشت شو دربھنگا میں ان کے آواز سے برامت کیا گیا ان کی ہتیا کس وجہ سے کی گئی اور اس واردات کو انجام دینے والے کون ہیں اس بارے میں ابھی کچھ بھی پتا نہیں چل سکا ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی مکیش سہنی سیدھے اپنے پتا کے گھر پہنچے جو جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق مکیش سہنی کے پتا اپنے گھر میں اکیلے ہی رہا کرتے تھے مکیش سہنی نے بتایا کہ پتا کی ہتیا کے بعد ان کی بات گرہ منتری امیت شاہ اور بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار سے ہوئی ہے جنہوں نے انہیں پورا آشواسن دیا ہے پتا کی ہتیا کی خبر سن کر جہان آباد سے ان کے پیترک گھر بیرولی پہنچے مکیش سہنی کے چھوٹے بھائی اور جیتن سہنی کے چھوٹے بیٹے سنتوش سہنی نے بتایا کہ ان کے پتا کی آخری بار بات سو موار رات قریب آٹھ بجے ہوئی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کب آ رہی ہو اس معاملے میں راج نیتی بھی گرما گئی ہے راج کے پورو ڈپٹی سی ایم اور آرجی ڈی نیتا تیجسفی آدم نے نتیش کمار سرکار پر تنج گستے ہوئے اس گھٹنا پر گہری ناراضگی جتائی ہے تیجسفی آدم نے کہا کہ اس گھٹنا سے ایسا لگ رہا ہے جسے بیہار میں آتنک راج ہے وی آئی پی پارٹی چیف کے پتا کی ہتیا کھولے کر انہے ویروہ دیدلوں کے نیتاؤں نے بھی راجی سرکار کی نندہ کی ہے ادھر پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر دو سندگدھوں کو ہراست میں لیا ہے گھر سے ملے تین گلاس، تین بائیک اور ایک لال علماری کی بھی جانچ کی جا رہی ہے پولیس جلد سے جلد معاملے کو سلجھانے کا دعویٰ کر رہی ہے وی آئی پی پارٹی کے پرمک شری مکیش سہنی کے پتا شری جیتن سہنی عمر لغبک ستر ورش کی تھی ان کی ان کو اجیانت اپراد خدمیوں کے دورہ حتیہ کر دی دی سمبوتہ گھٹنا کو راتری میں انجام دیا گیا تھا سوچن و نسار مرتق جیتن سہنی گھر میں اکیلے رہتے تھے گھٹنا کے سوچنے پر تدکال تھانہ درچ گھنشیامپور ساتھی ساتھ تھانہ درچ بیرول انمنڈل پولیس پتا دکاری اور پولیس اجیشک رامیر دورہ پہنچ کر معاملے کی شانوین کی گئے پولیس مکھیالے کے دورہ بھی اس پوری گھٹنا کا سنگیان لیا گیا اور تدکال وری پولیس اجیشک دربنگا اور پولیس اپ مہنیڈیشک دربنگا کو گھٹنا اسطحل پر پہنچ کر معاملے کی سنگن جانچ کرنے کا نردیش دیا گیا اس نردیش کے آلوک میں دونوں پتا دکاری گھٹنا اسطحل پر پہنچ کر پورے معاملے کی اور پورے انسندھان کی دیشا کو نردیش دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مکیش سہنی کے پتا جیتن سہنی دربنگا کے بیرول میں گھنچامپور تھانا شیطری ستھت گھر میں عام طور پر اکیلی ہی رہا کرتے تھے جیتن سہنی کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے مکیش سہنی خود اپنے ویو سائے کے سلسلے میں ممبئی میں رہتے ہیں ان کے بھائی بھی بیرولی میں کبھی کبھی ہی آتے ہیں شادی شدہ بہن بھی ممبئی میں ہی رہتی ہے ایسے میں جیتن سہنی اکیلے رہنے کے آدھی تھے اور سوموار کی رات بھی وہ اکیلے ہی گھر پر تھے اس خبر میں فیلحالی طرح ہی باقی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں نبی ٹی آن لائن کے ساتھ